جن کے دیار میں ہم ہیں جن کے زلے میں ہم رہتے ہیں خوش نصیبی ہماری کہ ہم ان سے بہت قریب ہیں سمان اللہ مشہ وہ سرورِ کشورِ رسالت سارے شائروں کی شائری ایک طرف رکھی جائے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قصیدہ مراج ایک طرف رکھی جائے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے تین انگوٹی پہنے ہوئے ہیں نکالے لکھا ایک انگوٹی پہنے دو وہ نکالے لکھا سیدھے ہاتھ میں نوٹ پکڑے ہوئے ہیں پایا ہاتھ سے دے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ہاں وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے نئے نرالے پڑھو نہ ملکے نئے نرالے طرب کے سامان غرب کے مہمان کے لئے تھے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضورِ مناظرِ علیہ السنہ سبحان اللہ نئے نرالے طرب کے سامان زور سے بولو نا سبحان اللہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بل تک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں میراج میں جو گسل کیا تھا حضور نے اس کی بات ہو رہی ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی پڑھو نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹو رے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹو رے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹو رے تاروں نے بھر لیے تھے توجہ توجہ درو مد کھڑے رہو اور محبت سے بولتے رہو سبحان اللہ بہار بہار جب حضور دنیا میراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو عجیب و غریب حال تھا شان تھی دنیا کی کیا فرماتے ہیں جی بہار آگئی تھی بہار بہار شادیا مبارک جمن کو آباد یا باب مبارک سبحان اللہ توجہ کرو یہ آلہ حضرت کا کلام ہے قصیدہ میراجیہ ہے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے وہ دو بیل ہیں بیل ادھر دیکھو توجہ توجہ شیطان کو مات دے دو شیطان ابلیس نہیں چاہتا ہے تمہیں میراج کا باقیہ سننے دے پڑو لا حول ملا قفت اللہ باللہ العظیم لا حول ملا قفت اللہ باللہ العظیم پڑو لا حول ملا قفت اللہ باللہ العظیم بہار روح شادیا مبارک ملکل یار تھکے ہوئے زور سے بولو رسول اللہ بہار شادیا مبارک جمن کو آبادیا مبارک جمن کو آبادیا مبارک ملک فلک ملک فرشتے فلک آسمان ملک فلک اپنی اپنی لئے میں اپنی اپنی دھن میں ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھران آدل کبولتے ہیں ملک فلک یہ سب اپنی لئے میں ملک فلک یہ سب اپنی لئے میں یہ گھران آدل کبولتے ہیں ملک فلک اپنی اپنی لئے میں محروم رہ جائیں گے نہیں تو ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھران آدل کبولتے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر آہ کیا بہتا ہے سباراللہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باتن وہی ہے ظاہر وہی ہے باتن وہی ہے ظاہر بابا سباراللہ اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے پڑو ملکے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے بابا سباراللہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے بابا سباراللہ سباراللہ وہی ہے بابا سباراللہ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے بہت اچھا ہے رہا ہے سبحان اللہ بولو کے زور سے سبحان اللہ اور زور سے آل حضرت کے کلام سے جتنی محبت ہے اتنی زور سے بولو سبحان اللہ چاہے سمجھو نہ سمجھو مگر مزا بہت ہے کلام کیا بات بولو سبحان اللہ نبی رحمت شفیع امت رضاق للہ رضاق للہ ہو انایت نبی رحمت شفیع امت جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ایک شیر اور بہت پیارا جسے طلوار علماء بہت پسند کرتے ہیں حجاب سنو توجہ سے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہیں یہ شیر کا مطلب بتاؤں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ان کا حسن خاص اللہ نے اپنے لیے کے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس نے اپنے لیے بنایا اور بندوں سے اس حسن حقیقی کو چھپایا اور ستر ہزار پردے حضور کے رخ پر نور پر ڈال دیئے اب آپ سوچو ذرا ستر ہزار پردوں کے اندر جو حسن ہوگا مصطفیٰ کا اس کی کیا شان ہوگی اس کی کیا شان ہوگی اے محبت پانو سنو اس کی کیا شان ہوگی اب میراج کی رات آنے والی ہے تو سرکار کے رخ روشن سے ایک پردہ اٹھایا گیا ایک پردہ اٹھایا گیا اور جبیل امین سے کہا میرے محبوب کے رخ انور سے ایک پردہ اٹھاؤ پھر دیکھو عالم کیسا جگ مگا جاتا ہے سبحان اللہ آر اللہ اور کسی کو فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے پردہ ایک کیا اٹھا اور لاکھوں پردے دعا پردوں گا یاد رکھنا پردوں پردوں اگر پردوں تو یہیں پرسکتے ہیں تو اب لاکھوں پردے وہ کم سے تھے وہ حسن کے پردے پردے تھے یہ جو پردہ اٹھایا گیا یہ حسن پر تھا اب جو ایک پردہ اٹھا تو حسن کے پردے جو خود حسن تھا وہ ایسا پردہ تھا حضور کے لیے کہ اس پر کسی کی نظر ہی نہیں پڑ پاتی تھی اس لیے ہر ایک کے لیے وہ حسن خود پردہ بن گیا ہے تو لاکھوں پردے ہزے اور کے حسن پر آ گئے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں چلنے کیا کہے گا خاری عصف رضا صاحب ایسا کل کلام کہے گا سورج نکلتے دیکھا ہے آپ نے کبھی نہیں ارے دیکھا ہے کہ نہیں یا دس بجے ہی اٹھتے ہو آٹھ بجے دس بجے کبھی دیکھا ہے زندگی میں سورج کیوں لے لکے اے اب بیٹھ جا اب اٹھنا نہیں ہے بیٹھا سمجھ کے بیٹھ سورج جب نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے ہر حاک اسے جی بھر کے دیکھ لیتی ہے اتنی بڑی ٹکیا ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ بیس منٹ کے بعد اوپر کوانا شروع ہوتا ہے نگاہیں ملنا بند کر دیتی ہے نگاہیں دیکھنے سے کترانے لگتی ہیں اور جو جیسے جیسے وہ اوپر کوٹا ہے آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں جیسے جلدی آجانا بھی تو آنکھیں چوندھی آنے لگتی ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ خوش کیا آفتا بلکل پیچ و پیچ آسمان میں ہوتا ہے جسے نصف النہار کہتے ہیں اس وقت جب نصف النہار پر صورت ہوتا ہے تو کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ سورج کو دیکھ سکے واہ بلو دیکھ سکے ہو مندے ہو جاؤ گے نہیں دیکھ باؤ گے تو پتا یہ چلا سورج کے وہی کرنے جو اس کے لئے جلوے تھی وہی کرنے اس کے لئے پردہ بن گئی جو جلوہ تھا اس کا وہی پردہ ہو گیا تو جلوہ تھا سورج کی طرف سے پردہ ہو گیا وہ ہماری طرف سے ایسے ہی ذرا سمجھو مصطفیٰ کے رخ نور پر نور سے ایک پردہ اٹھایا گیا تو لاکھوں پردے نظر آ گئے یوں کہ ان کے رخ روشن کو کوئی دیکھ ہی نہیں پایا ہر ایک سے وہ چھپ گیا جو حقیق ہوتے ہوتا تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے میرے عزیزوں اب ذرا توجہ فرمائے اللہ پاک جلہ مجدو قرآن پاک میں یہ واقع ہے میرے آج بہان فرماتا ہے بلکہ اسرہ بیان اور فرمائے سبحان اللہ ذی اسرہا بی عبد ہی لیلہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے خاص بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک دو مسجدیں تھیں اس وقت بہت معلوماتی چیزیں ہیں ایک تھی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد اور ایک تھی مسجد اقصہ جو حضرت سلیمان اللہ نبینا اللہ علیہ السلام نے بنائی تھی مسجد اقصہ یہ کعبہ بنایا خلیل اللہ نے اور وہ مسجد اقصہ بنائی حضرت سلیمان نے میراج ہوئی مسجد حرام سے یار کیا میرے عزیزو میں بند کر دوں سنانا کیا یہ بتاؤ مجھے بتائی یہ دو چار لوگوں کو یہ بدھو ہے بالکل عقل سے پیدل بتاؤ کوئی اٹھا تو اس کی خیر نہیں ہے بہت برداشت کر لیا بتا نہیں یہ کونسی قوم ہے میراج شریف کا واقعہ یہ سے معلوم نہ ہو تو پھر کیا ہے کیا زندگی ہے تمہاری حد ہو گئی بالکل توجہ کرو توجہ ہے ارے زور سے بولو یار رسول اللہ اور کوئی اگر اٹھا تو ٹانگ پکڑ کریں چلو مرغہ جان سے جا رہا ہے میں کوئی سوا دی نہیں ہے سنو یہ تم اس سے اگر دلچسپی رکھو گے تو میراج کے صدقے میں خدا پاک ہمیں تمہیں بھی میراج اتا فرمائے گا کیا بات ہے سبان اللہ وہ میراج ہوگی جو انتقال کے بعد پرشتے ہماری غوپ کو لے جائیں گے آسمانوں کے اوپر انشاءاللہ جللہ کے حدیث پاک میں آیا ہے سنو مسجد حرام سے پیدا ہوئی میراج کی اور مسجد اقصہ پر زمینی سفر کی انتہا ہوئی یہ ملک عرب میں ہے ملک عرب میں ہے مکہ شریف اور ملک شام میں ہے مسجد اقصہ شریف دو ہی مسجدیں تھی ایک مسجد سے سفر کی زمین والے سفر کی ابتداء اور ایک مسجد تک زمین کے سفر کی انتہا باہ سے پھر اوپر گئے ہیں مصطفیٰ واہ forts باہ سوال یہ ہے کہ مکہ شریف سے ہی حضور اوپر کیوں نہ چلے گئے اللہ پاک نے مکہ شریفی سے مسجد حرامی سے حضور کو اوپر کیوں نہ بُلایا کیا راز تھا اس میں سنئے بات یہ تھی lively دو ہی مسجدیں تھی مکہ شریف کی اور ملک شام کی مسجد فلسطین کی مسجد مشجد فلسطین یعنی مزد اقصانے اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کی مالک و مولا تیرے بہت سے نبی میرے اندر آ چکے ہیں میرے اندر وہ نمازیں پر چکے ہیں با 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 سبحانہ اللہ بہت سے نبیوں نے اور رسولوں نے میرے اندر نمازیں پڑھی ہیں مگر تیرا آخری حبیب آخری رسول آخری نبی آخری پیغربہ ہے محمد مستقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آج تک میرے اندر تشریف نہیں لائے اے مالک و مولا کیا ان کے قدم پاک کی برکت سے میں محروم رہ جاؤں گی رب کر اللہ نے اس کی اس فریاد کو سن لیا اور فریاد کو سن کر فرمایا فرمائے فرسد اقصا تیرے اندر اور نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں میرا نبی میرا آخری حلم نبی اور حبیب بھی تیرے اندر نماز پڑھے گا نہیں بلکہ پڑھائے گا سبحان اللہ اور ایسی خاص مامت فرمائے گا کہ وہ امتوں کو نہیں پڑھائے گا نماز امتوں کے نبیوں کو پڑھائے گا نبیوں کو پڑھائے گا رسولوں کو پڑھائے گا ایسی نماز ایسی جماعت میں ہم تیرے اندر قائم کر دوں گا اے مزد اقصہ تیری خوش نصیبی کی انتہا نہیں رہے گی کہ نماز پہانے والا میرا مصطفیٰ اور پڑھنے والے میرے سب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو حالہ حضرت میں عمیل سنت رسیلیے فرمایا نماز اقصہ میں تھا یہی سر یہی راستہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر غیاء ہمانیے اول آخر جو پہلے آگئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر کہ غیاء ہمانیے اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے خاضر کہ دست بستا ہے پیچھے خاضر جو سلطنت آگے کر گئے سباناللہ سباناللہ حضرات نماز یہ میراج جو دن میں ہوئی کہ رات میں پتا ہے کسی کو دیکھو اسی لیے تمہیں سنا رہا ہوں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ تمہیں پتا لگ جائے میراج کا کچھ واقعہ معلوم ہو جائے رات میں ہوئی ہے دن میں نہیں ہوئی ارے اب تو بول دو اللہ کے بند دو اب تو بولو قائمے ہوئی دن میں یا رات میں اچھا ایک بات بتاؤ قیامت دن میں آئے گی کہ رات میں آئے گی نا ارے قیامت آئے گی نا سب کا ایمان ہے دن میں آئے گی کہ رات میں قیامت دن میں آئے گی اور جمعے کے دن آئے گی دن بھی ہوگا جمعے کا کوئی دیوار لیپ رہا ہوگا کوئی گھر لیپ رہا ہوگا کوئی سو رہا ہوگا کوئی جاگ رہا ہوگا کوئی کھیتی کر رہا ہوگا کوئی جنگل میں ہوگا کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا اچانک اچانک قیامت آ جائے گی اور سب مر جائے گے تو قیامت دن میں ہوگی میراج رات میں ہوگی میراج رات میں ہوئی یہ کون ہے نواب ہی ڈھر توجہ ہے تو میراج ہوئی رات میں اجالی رات میں نہیں ہوئی اندھیری رات میں ہوئی اے لوگو اندھیری رات میں کیوں ہوئی اجالی رات میں کیوں نہیں ہوئی پھر دن میں کیوں نہیں میراج رات میں کیوں ہوئی اگر دن میں ہوتی آلہ لیلان ہوتی میراج تو صحبہ اکرام بھی جمع ہوتے اور کفار مکہ مشرقین مکہ بھی جمع ہو کر دیکھتے کہ کیسے دولہ بنائے جا رہے ہیں کیسے فرشتے جھمت لگائے ہوئے ہیں کیسے جبرائیل نحل آئے ہیں کیسے جبرائیل حضور کو وصل دے رہے ہیں سارے فرشتے جو صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار فرشتے دو لاکھ اسی ہزار فرشتے آئے تھے وہ سب بھی ہوتے اور جب مشرقین مکہ بھی ہوتے یہاں تک کہ ابو جاہل اللہین بھی ہو سکتا تھا عطمہ شہبہ ابو لاکھ یہ سب کے سب ہو سکتے تھے یہ دیکھتے تو کیا دیکھتے جنتی براغ کو دیکھتے اور جنتی دشانے کو دیکھتے اور جنتی جوڑے کو دیکھتے جو مصطفیٰ کے لیے بھیجا گیا تھا دیکھتے کہ نہیں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے تم کو مسلمان دیکھتے تو کوئی بات نہیں لیکن کافر و مشرق دیکھتے یہ خدا کو گبارہ نہ ہوا ان مشرقوں پہ میں نے جنت خراب کر دی ہے تو جنتی نہ براغ دکھاؤں گا نہ جوڑا دکھاؤں گا نہ جنتی دشانہ دکھاؤں گا اس لیے میرا آج دن میں نہیں کی رات میں عطا ورمائیں سبان اللہ اچھا لگ رہا ہے نہیں جی بولو پیچھے والے بولو اچھا لگ رہا ہے رات میں ہاتھ اٹھا کے بولو اچھا لگ رہا ہے کہو یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اس کی برکتیں میرا آج کی اللہ ہمیں بیعتا فرماتا رات میں ہوئی تو اجالی رات میں نہیں ہوئی اندھیری رات میں چاند تھا اجالی رات والا چودوی کے چاند کو بھی قائد کر دیا گیا ستائیسویں رات کو میرا جھوئی دل میں ہوتی تو سورج ہوتا رات میں ہوئی وہ بھی اندھیری رات میں اجالی رات میں نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ آج مصطفیٰ کے رخ روشن سے ایک پردہ اٹھانا جانے والا ہے تو سورج کی کہاں طاقت کے سامنے آ سکے اور چاند کا حکمت کے مو دکھا سکے اس لیے رات میں رات میں ہوئی اندھیری رات میں اور ایک پردہ اٹھنے سے اجالا تو ہوئی جائے گا اجالا ہوئی جائے گا یہاں سے لیکے عرش تک اجالا ہی اجالا تھا وہ چاند و سورج کر رہی وہ مصطفیٰ کے نور کا اجالا تھا سبحان اللہ حضرات چاند و سورج ستارے ستارے تھے مگر چاند و سورج غائب اب یہ آسمان کے تارے حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے جب نہا رہے تھے حضور اور یہ اپنے پورے وجود کو ہر ستارہ کٹورہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نور کی خیرات مانگنے لگا تو جو پانی بدلے اب دس سے گر رہا تھا وہ زمین پہ نہیں گرا آسمان کے تاروں کے کٹوروں میں آ گیا اور ہر تارے برکت کر ہوئی اس پانی میں یہ ہر تارے کا کٹورہ بھر گیا اور وہ لیا چلا گیا وہ لیا چلا گیا وہ لیا چلا گیا سبحان اللہ نہانے آلہ تسی لئے فرماتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے باروں نے بھر لیے تھے مجھے بہت مزا آنے لگا تقریب کرنے میں اگر تمہیں مزا آ رہا اٹھ بتاؤ آ رہا ہے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کہا تھے اس رات امہانی کے گھر اورتے بھی ذرا سنے حضرت امہانی حضور کی چچا ذات بہن تھی امہانی بنت ابی طالب ان کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے آج کی رات دن بر حضور نے جو اسلام کی دعوتی کافروں نے بہت ستایا انہوں کو مگر حضور آج کی رات اپنے گھر نہیں گئے امہانی کے گھر آئے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا میری بہن امہانی آج اللہ کا رسول تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہے سبحان اللہ کیا تم مہمانوازی کے فرائز انجان دوگی کیا مہمانوازی کروگی تو حضرت امہانی تو جھوم اٹھی اور کہنے لگی اللہ کے خبیب امہانی کیا اسی اعتصمت کہاں کہ اللہ کا پیارا میرے گھر میں مہمان ہو جائے داڑی والے نہیں بول رہے ہیں کیا بات ہے بول رہے ہو اللہ کا خبیب میرے گھر میں مہمان رہ جائے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی اور ایسا لگتا ہے کہنور ان کے گھر لے جائے تشریف لے جائے یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ قیامت تک تک میری بہن امہانی کا میرے ساتھ اب ذکر کیا جائے سبحان اللہ جو کچھ ماہ حضر تھا جو کھانا تھا وہ پیش کر دیا حضور نے کھانا کھایا اور آرام فرمایا آرام فرما دے لگا سرکار کو میٹھی نیدہ گئی ایک ایک جملے پہ بھول کرے میٹھی نیدہ گئی ارے اللہ کے حبیب کی تو شان یہ تھی کہ پوری پوری رات جا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے آج کی رات کیا ہوا کہ حضور کو سر شام ہی نیدہ گئی اور ایسی میٹھی نیدہ کہ جبریل کے بار بار جگانے پر جاگے کیوں کیوں ایسا ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ حضور جانتے تھے اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ آج اور راتی جو تھی وہ امت کے لیے بخشش کی دعاوں کی راتیں تھی اور آج کی رات میں رات کی رات ہے یہ امت کی بخشش کی رات ہے سبحان اللہ کہا گیا وہ نعرے والا نعرے پیر نعرے سالت نعرے غوثیت جشن غوثی آزر نعرہ تک جواب نہیں دے پارے جی حضرت اتنے تھکے تم لوگوں لگاو لگاو ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات نسکرے و حضور آرام فرمانے پچھلی رات آگیا تھا حضرت امیہانی نے کیا کیا عورتیں ذرا قور کریں حضرت امیہانی نے ننگی تلوار لے لی جب حضور آرام فرما رہے ہیں ننگی تلوار لے لیے اور اپنے گھر کے چاروں طرف چکر لگانے لگیں پہلے ایسے ملے جلے گھر نہیں ہوتے تھے بہت دور دور گھر ہوتے تھے تو چاروں طرف چکر لگانے لگی کس لیے کہ حضور کے دشمن ہیں بہت سے کفار دشمن ہیں آج اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر ادھر آ جائے اور تاک میں ہو ادھر آ جائے میرے حب میرے حبیب کے پاس کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس لیے ننگی تلوار لے کر چاروں طرف گشت کر رہی ہیں ہمت ہو تو ایسی ہو جانے ساری ہو تو ایسی ہو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا گوارہ کر رہی ہیں مگر حضور کے پائے اقدس پہ میں کاٹا بھی چک جائے یہ بھی گوارہ نہیں ہے آج اگر کوئی کافر آیا تو میہانی کہتی میری تلوار اس کے ٹکڑے اڑا دے گئی آدھی رات گزر گئی اللہ پاک فرماتا ہے جبریل کیا وقت ہوا بولو خدا تو خوب جانتا ہے وقت اسی کا پیدا کرتا ہے کہنے لگے اللہ دی رات گزر گئی فرمایا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے کاف امہانی کے سوا سب سو رہے تیری ایک ہی بندی ہے جو تیرے حبیب کی خدمت میں لگی ہوئی ہے فرمایا اسے بھی سلا دو جنت کی تھنڈی ہوا چلا دو امہانی کو بھی سلا دو امہانی بھی سو گئی نسی میں خون چل گئی امہانی سو گئی امہانی سو گئی اب اللہ پاک نے اس کے بعد جبریل سے فرمایا اب یہ رات کا آخری سر رہ گیا ہے جبریل جاؤ جاؤ میرے حبیب کو میری بارگاہ میں پلا کے لاؤ یہ ہے میراج میرے حبیب کو میری بارگاہ میں پلا کے لاؤ ارے جبریل تنہا نہ جانا جبریل میکائل کو بھی لے جاؤ اسرافیل کو بھی لے جاؤ اسرائیل کو بھی لے جاؤ یہ چاروں بڑے بڑے فرشتے لے کے جاؤ تم اور یہ تینوں لے کے جاؤ حضرت جبریل سے فرمایا جبریل مگر سنو تم بھی اکیلے اکیلے مت جانا ہر ایک ستر ستر ہزار فرشتے چھانٹ لو ارے کنجوسو زور سبالو زور سبالو سباناللہ حمولی بات نہیں ہے سارے فرشتوں میں سے جو ایمان فرشتے تھے جو مقتداد تھے وہ سب فرشتے جمع کیا گئے ان میں سے ستر ہزار جبریل نے لیے ستر ہزار میکائل نے لیے ستر ہزار اسرافیل نے لیے ستر ہزار اسرائیل نے یہ دو لاکھ اسی ہزار فرشتے حضور کی خدمت میں حضور کو لینے کے لیے شان و شوقت کے ساتھ آگئے باہ سباناللہ سباناللہ اب حضور تو سو رہے جبریل امین نے سوچا کہ جگہوں کے نہ جگہوں اگر نہ جگہوں تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تیر ہوتی ہے اور اگر جگہوں تو کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے اور حضور کی ناراضی خدا کی ناراضی ہے اب کیا کروں تو جبریل کو ندائی جبریل یہ تمہاری کافوری آنکھیں آج ہی کے لیے بنائی گئی تھی میرے حبیب کے تلووں سے اپنی پیشانی ملو واہ سبحاناللہ سبحاناللہ اوپر والے بولو سبحاناللہ اپنی پیشانی ملو اپنی آنکھیں میرے حبیب کے تلووں سے مل دو جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں ملائکہ کے سردار نوریوں کے سردار حضرت جبریل اب مصطفیٰ کون ہے؟ بشر ہیں بشر انسان ہے انسان مگر ہم جیسے بشر نہیں جیسے ٹانڈے والے کہتے ہیں ٹانڈے والے ہیں ٹانڈے بہابی غیر مقلد یہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں ذرا سکسی کے میرات سے کہ حضرت جبریل امین نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے تلووں سے ملی ظاہر بات ہے کہ آنکھیں سب سے امدہ حصہ ہیں بدن کا خاص بات کہہ رہا ہوں غور سوالو زور سوالو سبحان اللہ یہ آنکھیں جبریل کی اور تلوہ سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے بدن کا وہ حضور کا تلوہ اور جبریل کی آنکھیں جبریل اپنی آنکھیں مل کر یہ اعلان کر رہے کہ دیکھو میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میری آنکھیں جہاں ہیں میری ملکیت کی جہاں انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے اور جو اس کی حقیقت ہے جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے ڈارِ تبیل ڈارِ رسالت ڈارِ غوثیت مشلقِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہند فیضانِ حضیاءِ کرام حضور مناظرِ علی سنت سبحان اللہ فیضانِ حضرت فیضانِ حضور مفتی آزم جبریل نے اپنی آنکھیں ملی تھنڈک پا کر میرے مصطفیٰ نے نگاہیں اٹھائی فرمایا جبریل نے عرض کیا حضور جبریل کو دیکھا حضور ابھی کچھ فرمایا نہیں دیکھا اور دیکھتے حضور پھر سو گئے جبریل نے پھر آنکھیں ملی حضور نے آنکھ کھولی اور پھر سو گئے تیسری مرتبہ جبریل نے پھر پیشان ہی ملی اب کے حضور نے جو نگاہیں اٹھائے کر جبریل کو نوازا تو جبریل نے مولت نہیں تھی بلکہ فورا کہا اِلَّا رَبَّ کا یشتاق وِلَئِ سبار اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے آپ کا طلبگار ہے رے دنیا ساری کائنات اللہ کی طلبگار ہے اور خدا مصطفیٰ کا کیا بات ہے سوار اللہ اللہ بھی طالب ہے بیرا جن لو بشر بھی ہے عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی ہے عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی اب جبریل امین نے کہا حضور آپ کو اللہ یاد فرما رہا ہے بلا رہا ہے میں لینے کے لئے آیا ہوں اب حضور نہیں سوئے اس کے بعد تیاری ہو گئی تیاری ہو گئی براہ اچھا یہ حضرت امیانی کا گھر حرم کعبہ ہی میں تھا آج حرم شریف کے اندر ہی ہے حضور کے لئے پیش کیا گیا براہ براہ پیش کیا حضور اس پہ تشریف رکھئے براہ براہ بھی پہلے تو وہ چنکا چونکا جبریل نے کہا تعدب یا براہ تعدب عدب کی جگہ ہے تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر کون سوار ہونے والا جن کی وجہ سے تو پیدا کیا گیا ہے وہی مصطفیٰ سوار ہونے والے عدب کو پسینہ براہ کو پسینہ آ گیا جنتی جانور ہے گھوڑے سے تھوڑا نیچا گدے سے تھوڑا اونچا حسین و خوبصورت اس کا سر چہرہ آدمی کی طرح خوبصورت اور اس کے پر لگے ہوئے تھے حدیث میں آج جہاں تک براہ کی نظر پڑتی وہی پر اس کا پہلا قدم ہوتا ایک قدم پڑتا وہاں تھا حضور اس پر تشریف فرما ہوئے اب چلا براہ یہ ستر ہزار فرشتے جبریل کے ساتھ ستر ہزار میکائیل کے ساتھ کتنے ہوئے ایک سو چالیس اور پھر ستر ہزار اسرائیل کے ساتھ ستر ہزار اسرافیل کے ساتھ کتنے ہوئے یہ دو لاکھ اسی ہزار فرشتے ہو گئے چشم فلک لکبی ایسی بارات نہیں دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے ایک لاکھ چوبی سدار کم ہو بیش پیغمبر نبی اب وہ بھی ملائیے اس میں تو کتنے ہو گئے چار لاکھ چار ہزار تقریبا کتنے ہو گئے ارے زبان سے بول دو دیکھو حضور سب دیکھ رہے ہیں اس وقت اور سب سن رہے ہیں میرا کونسا غلام میری تعریف کر رہا اور کتنے میرے غلام بیٹھے ہوئے جوش کے ساتھ سن رہے ہیں چار لاکھ چار ہزار ہوئے اور دوسری روایت میں آیا دو لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش نبی ہیں اس روایت کے مطابق ہو گئے پانچ لاکھ اور چار ہزار نبی اور فرشتے سب مل کے بتاؤ پڑے سب بڑے شہزادے کی شہزادے کی برات نکلی کبھی دنیا میں کبھی سنا آپ نے کہیسی کوئی برات اتنی لمبی چوڑی برات نکلی ہو بولو ایسے بولو نہیں 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 سنا اچھا آج کل براتیں نکلتی ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں عالمی ہوتے ہیں متقی پریزگار بھی ہوتے ہیں بہت کم لیکن گنڈے لفنگے زیادہ دل منڈے زیادہ ارے ہائے ایسا کہ نہیں بولو اگر تمہارے بھی خلاف پڑ جائے تو کوئی بات نہیں بولو مگر دل منڈے ہوتے ہیں زیادہ بولو بلکہ آج کل تو نچنیاں بھی ہونے لگے مازاللہ اللہ کی پناہ خبردار ایسی حرکت کبھی مت کرنا یہ آج کلو باشوں کی بارات ہو گئی گنڈوں لفنگوں کی بارات لیکن وہ بارات جو مصطفیٰ کی میراج کی رات نکلی اس بارات کی شان یہ ہے کہ کوئی اس میں بیر شرع نہیں تھا سب معصوم تھے معصوموں کی جماعت فرشتوں کی جماعت معصوموں کی جماعت یا بلکل بے گنا جس سے گناہ ممکن ہی نہ ہو ایسو کی جماعت نبیوں کی جماعت سبحان اللہ بولتے ہو نبیوں کی جماعت رسولوں کی جماعت بیغنبروں کی جماعت اللہ کے مقربین کی جماعت وہ بارات ایسی بارات جس میں امام ہی امام تھے رے پولے نظر صحیح ورولے جس میں مقتدی نہیں سب امام ہی امام تھے کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہر رسول اپنی قوم کا امام بولو اور وہ فرشتے جو آئے تھے وہ بھی بڑی بڑی جماعتوں کی امام یا سارے اماموں کو اکھٹا کیوں کیا گیا تھا یا سید الانبیاء اللہ بنائے جا رہے ہیں سبحان اللہ سید الانبیاء کی بارات ہے معصوموں کے امام کی بارات ہے معصوموں کے امام کی بارات ہے اے میرے عزیزوں یہ بارات چلی مسجد اقصہ پہنچی اور مسجد اقصہ میں جماعت قائم ہو گئی تھی جماعت کا انتظار تھا حضور جب تشریف لے گئے نہیں مقتدر بہت جلدی آزن آپ تمہارا ہی نمبر ہے پڑھ لیا تو ٹھیک جاؤ جاؤ فیمار سنو یہ معصوموں کی جماعت فرشتوں کی جماعت نبیوں اور رسولوں کی جماعت نبیوں کی جماعت انتظار کر رہی ہے مسلح خالی ہے اب جو حضور تشریف لائے تو کون پر آئے نماز نہ آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑھ رہے ہیں نہ حضرت آدم صفی اللہ بڑھ رہے ہیں نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑھ رہے ہیں نہ مسلم پر حضرت حیسیٰ روح اللہ بڑھ رہے ہیں جبریل کہتے ہیں اے آقا آپ سیدن انبیاء ہیں آپ کی موجود کی میں کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا یہ محمد آبی کا حضرت ہے آبی فرمائے سبان اللہ حضور نے نماز پہائی یہ ہے یہ ہے انبیاء والمرسلین حضور کا لقب حضور نبیوں کے بھی امام ہیں رسولوں کے بھی امام اللہ پاک نے اس مسجد حقصہ کی تمنا جو کی اس سے کہیں زیادہ آلہ بالہ انداز میں پوری کر دی اب 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 کیا بہت تشریف لائے زرکار براغ کے پاس جہاں بناتا براغ حضور سوار ہوئے جبریل نے تین پیالے پیش کیے یہ بودھ کا پیالا پانی کا پیالا شراب کا پیالا حضور اس میں زجو چائے پھیلیجیے اللہ نے آپ کی خواب کے لیے یہ بھیجیں آپ کی مہمانوازی میں یہ تین پیالے ہیں وہ شراب کا کوئی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا کہ یہ دنیا کی شراب ہوگی یہ ناپاک شراب ہے وہ جنتی شراب جنتی شراب وہ جس کے اندر کوئی بڑبو نہیں کوئی ناپاک ہی نہیں بلکہ وہ تو بہت شراب ہے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا با قاسم من مغین غلمان وہاں پر کاسے لیے ہوں گے جام لیے ہوں گے بہتی شراب کے پاک شراب کسی شراب ہوگی وہ پران فرماتا ہے لا يُنظفون عنها ولا لا يُسدعون عنها ولا يُنظفون نہ اس شراب سے درد ہوگا سر میں نہ کوئی تکیف ہوگی بلکہ اس شراب سے کوئی بدحواس بھی نہیں ہوگا سب کی عقل سلامت رہے گی ایسے وہاں وہاں ایسی وہ شراب ہوگی وہ پیش کی گئی حضور چاہے دودھ پیئیں چاہے شراب پیئیں چاہے پانی پیئیں حضور نے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا کچھ پیا کچھ چھوڑ دیا اب میرے عزیزوں حضرتِ جبلیلرز کرتے ہیں حضور بہت اچھا کیا آپ نے دودھ پیا نہ شراب پی نہ پانی پیا اگر پانی پی لیتے تو آپ کی امت دوب جاتی ہے کیا آپ کی امت زبان سے بولو ذرا دوب جاتی ہے اور اگر شراب پیتے تو آپ کی امت پہک جاتی ہے حضور اس لیے آپ بہت اچھا کیا آپ نے نہ شراب پی نہ پانی پیا حضور آپ نے دودھ پیا بہت اچھا کیا مگر حضور نے دودھ پورا نہیں پیا آدھا پیا آدھا چھوڑ دیا حضور حضور اگر آپ پورا پی لیتے تو آپ کی ساری امت سدھر جاتی ہے ساری امت ہرایت پہ جاتی ہے مگر حضور آپ نے کچھ پیا کو چھوڑ دیا تو ساری امت سدھرے گی نہیں تو حضور نے کہا کہ محبت میں فرمایا اللہ پیالا کہا حضور وہ تو پیالا دور جا چکا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون میں آپ کو بتا رہا تو پیالا دور جا چکا دیکھو خدا کو بھی منظور ایسائی تھا کہ نہ سب سدھریں اور نہ سب کمرہ ہوں اس لیے حضور نے کچھ پیا کو چھوڑ دیا اب یہ بہابی ملہ جی چھوڑ پڑے اچھل پڑے کھوڑ پڑے اور بولے دیکھو اس کا مطلب یہ حضور کو غیب کا علمائی تھا ہم کہتے تھے کہ حضور کو غیب کا علمائی ہے ہم نے کہا وہ کئیسے یہ ملہ جی وہ کئیسے تو ملہ جی ٹانے رہا دے کہاں کے کہاں کے کہاں کے ٹانے کے ٹانا تو تم بول رہے ٹانا بولتے ہیں ٹانا ملہ جی ٹانے والے آگئے اور کہنے لگے یہاں جی مدزبالی کیا بات ہے اس سے تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو غیب کا علمائی تھا غیب کا علم نہیں تھا ورنہ پورا دودھ پی لیتے کچھ نہ چھوڑتے سمجھ میں بات آ رہی ہے خوب سمجھ میں آ رہی ہے پورا پی لیتے کچھ نہ چھوڑتے اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا مگر ہمارے مولانا یہ مقاری عصف رضا نے پکڑ لیا کہا ٹھائر ملہ ٹھائر یہ بتا دے کہ حضور نے پانی کیوں نہیں پیا اگر غیب کا علم نہیں تھا تو پانی کیوں نہیں پیا وہ اندھے تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ حضور میں پانی نہیں پیا اس لیے نہیں پیا کہ میری امت پہک نہ جائے دوب نہ جائے اور انہوں نے کہا کہ بولٹ شراب کی نہیں پی اس لیے نہیں پی جو امت پہک نہ جائے تو اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو شراب پھی لیتے پانی پھی لیتے پتہ چلا حضور کو غیب کا علم ہے کیا باب سبحان اللہ 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 نے محبوب کو وہ غیب کیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ غیب کیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اب ملہ جی کہنے لے اچھا یہ بتاؤ پھر آدھا کیوں دیا چھوڑ کیوں دیا چھوڑ کیوں دیا پورا کیوں نہیں دیا تو میں نے کہا ملہ جی ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاؤں سمجھاؤں پھر آزمائے تو تیر آزمائے تُو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے آ کے دیکھ نہ خنجر اُٹھے گا نہ تلوار ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں نے کہا ملہ جی ہوش کی پی پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں یہ تو سنکے تلاب اٹھو گے نا سب لوگ سب کے مطلب کا ہے رہے الحمدللہ حملے ہی پچاسوں سالوں گئے کہ ان وہاں بھی ان کی جڑیں خکلی کر دی کھول دی اور ان کی پریڑ کی ہٹی توڑ کے گودہ باہر نکال دیا ورنہ تمہارا رکھنا بھی بچا نہ ہوتا ایسا گمراہی کا سلاف ٹالے سے اور رچہ سے ایسا اٹھا تھا وہاں مات قائم کیا انہوں نے اور یہاں پر ممدار نوم قائم کیا اور وہابیت پھیلانے لگے ادھر کوئی علاقے میں عالم نہیں تھا اس لیے ان کو موقع مل رہا تھا جگہ جگہ گمراہی پھیلا رہے تھے مگر جب اللہ نے ہم کے ہوش دیا اور اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی پیرو مرشد وزور مفتی عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے در دولت میں میرا ہاتھ بیٹھک میں اور وہاں کی روزہ میں روٹی کھاتا کھانا کھاتا اور روز میرے حضرت مرشد میرے سر پہ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ پڑھ کے دعائیں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا پڑھتے تھے اور کیا دعائیں کرتے تھے اسی کا صدقہ ہے کہ وہابی مولوی کی صرف ٹانڈے اور رچھا کے نہیں بلکہ اندوستان وقت وہابی مولوی کی پڑھے سے بڑھے وہابی مولوی کی دیوڑ کی ہڈی توڑ دی آئی کیا بات ہے سبحان اللہ صلی اللہ نارے پیر نارے رسالت نارے غزیت ادھرا ستمگر ہنراز بھائے تو تیر آزما ہم جگر آزما ہم ہاں ایسے ہی بولو تو تیر آزما ہم جگر آزما ہم پڑھا پلک کو کبھی دل جلوں سے کا کام نہیں پڑھا پلک کو کبھی دل جلوں سے کا کام نہیں اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں ہم نے کہا ملہ جی آدھا دوت کیوں پیا پورا کیوں نہیں پیا تم کہہ رہے ہو کیوں چھوڑ دیا میں نے کہا ملہ جی حضور نے پورا نہیں پیا اس لیے کہ جو پیا تھا وہ ہدایت والوں کے حصے کا پیا اور جو چھوڑ دیا وہ گمراہوں کے حصے کا چھوڑ دیا جنتیوں کے حصے کا پی دیا جانمیوں کے حصے کا چھوڑ دیا حضور نے میں نے کہا حضور جانتے تھے کہ وہاں بھی اور تم بھی پیدا ہونے والے ہو اس لیے حضور نے جو پیا تھا وہ ہم سنیوں کے حصے کا تھا اور جو چھوڑ دیا وہ تم سب کے حصے کا تھا نارے تقیر نارے رسالت عزمت مصطفی شان مصطفی منعذر حضور کے علامہ صغیر جو پوری بابا اور زور سے بانو سبحان اللہ یا ہچر ہچر کر رہے ہیں بولتا نہیں بھی دار سے تمہیں کیا شرمندگی ہے سنی ہونے پہ سنی ہونے پہ تم شرمندہ ہو یا خوش ہو جب خوش ہو تو دور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضور کو اس پہ براغ پہ تشریف فرمو ہوئے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتا پانچ ماہ چھٹا سات ماہ ہر آسمان پر فرشتے دونوں حصے میں دو رویا دو قطارے لگا کے کھڑے ہو گئے اور حضور گزر رہے ہیں اور ہر فرشتہ صلاة و سلام پیش کر رہا ہے باب سباہم باب سباہم باب سباہم باب سباہم 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 تھے دیکھو کوئی کام جو فرشتے کر رہے تھے وہ ہی ہم سننی کرتے ہیں وہ ہی سلام حکم کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ سباہم سباہم نوریوں کا کام ہے ناریوں کا کام نہیں ہے نعرے تفیر نعرے رسالت نعرے غوثی پتا یہ چلا کہ نوریوں کا کام ہے ناریوں کا نہیں یعنی جنتیوں کا کام ہے جہنمیوں کا کام نہیں فرشتوں کا کام ہے جو ہم سننی کر رہے ہیں صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں بولو اگر ناجائز ہوتا تو فرشتے کیوں پڑھتے اور خدا نے مقرر کیا تھا سبحان اللہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے چوری کرنے جا رہا ہے دیکھو دیکھ رہے ہو توجہ نقا پہنکے گیا نقا کوئی پہچان کا لیا عجیب بات ہے عورتیں تو بے پردہ ہو گئی ہیں آج کل اور یہ لڑکیں پردے میں آگئے ہیں بے شاید بے شاید جنت کا مشاہدہ کیا ہے ہم نے جنت میں جنت میں دیکھا ساری ہوریں بہت خوش ہیں بہت خوش بہت خوش اور مباہت کر رہے ہیں گزرے پہ فخر کر رہے ہیں کیسے کوئی لڑک کوئی ہور بولی میں بڑی خوش نصیب ہوں میں ستیق اکبر کی بیوی ہوں میرا شوہر کتنا پیار آئے حسین و جمیل ہیں دوسری نے کہا میں حضرت عمر کی بیوی ہوں میں بھی بڑی خوش نصیب ہوں تیسری نے کہا میں عثمان غنی کی بیوی ہوں سبان اللہ چوتی نے کہا میں علی مرتضی کی بیوی ہوں کسی نے کہا میں حضرت امام حسن کی بیوی کوئی بولی میں امام حسین کی بیوی ہوں اور ایک کا ہورتی ہے اسی کہ اس سے کہنے لگی تو بلال کی بیوی ہے وہ کالے ہیں حبشی ہیں حضور نے دیکھا کہ وہ کچھ افسردہ خاتے رہے ہیں اس پہ خوشی نہیں ہے حضور نے پڑا فرمایا کہ وہ خوش نہیں ہے تو جنت تو غم کی جگہ یہ نہیں ہے کہا حضور بات یہ مجھے بتا رہی ہے کہ میرا شور کالا ہے حبشی ہے اور یہ بڑی خوشی ظاہر کر رہی ہے کوئی صدی اللہ اکبر کی فارود عظم کی عثمانِ غنی کی مولا علی کی بیوی بتا رہی ہے سرکار نے فرمایا تو غم نہ کر کل یہ بھی تجھ پہ فخر کریں گی کہا حضور جلدی پہ تائین کے سامنے فرمایا ان کے چہرے پہ دیکھ تل نہیں ہے تل ہوتا ہے نکالا جو حسن کو نکھار دیتا ہے اس لیے حسین و جمیل بچے کے ماں تل لگا دیتی ہے تھوڑا سا کیوں؟ دیکھا ہے کبھی کہ نہیں دیکھا ہے کہا ان کے چہرے پہ تل نہیں ہے کہا حضور نہیں ہے کل فرمایا کل قیامت کے دن تیرا شوہر جو بلال حبشی ہے اس کے چہرے کے رنگ کو تل تل کر کے بانٹ دیا جائے گا اور سب کو تل عطا فرما دیا جائے نعرے تکیر نعرے ترب کے سامن عرب کے مہمان کے لئے تھے اب یہ حضرت اللہ مولانا محمد حاشم صاحب اشرفی تشریف لاچکل بہت اچھا بیان کرتے ہیں پڑے لکھے خطیب ہیں آج کل تو قبضہ دنسل کا آئیس تھی یہ ذی علم بھی ہے اور بہت اچھی تقریب سبحان لہذا اب آپ ان کی سنیں ہمارے تو علاقے کے ہیں آپ اسی مہینے میں ہم دوسری بار آگئے بہت شاندار جلسہ تب ہوئی جسم میں آئے تھا بہت شاندار ماشاء اللہ بہت مجموع بہت جوشیلہ مجموع